آج آج شب زربت ہے آج قیامت کی رات ہے آج قیامت کی رات ہے دوستو دو شب کبھی نہ بھولنا دو شب کبھی نہ بھولنا ایک شام کبھی نہ بھولنا سمجھ گئے تو رولو ایک شب زربت جو آج ہے یہ کبھی نہ بھولنا ایک شب آشور کبھی نہ بھولنا اور ایک شام غریبہ کبھی نہ بھولنا اجڑ گیا بثول کا قنبہ ان دو شبوں اور ایک شام کچھ نہیں رہا مسلمانوں رہ گئے ان امازیں ازانوں کی آوازیں خدا ان ازانوں کی آوازیں اس کو سلامت رکھے یہ مسجد آباد ہیں یہ رہیں گی اللہ اکبر رہ گیا اکبر نہیں رہا حرم کا پردہ رہ گیا اہلِ حرم کا پردہ نہیں رہا لوگوں کی جوانییں رہ گئیں لیلہ کا جوان نہیں رہا جوان سہرے بانتے رہیں گے سغرہ کے دل میں آنس رہ گئی بھائی کے سہرے کے لوگ مسافرت بھی کریں گے میرے بھائی آیا سادق حضرت پجاب سے آیا مولا کا ذاکر ہے خیر سے آیا ہے خیر سے اپنے وطن واپس جائے گا اسے یقین ہے مگر جب یہ پڑتا ہے نا کہ لوگوں مجھے اس بات کا غم ہے مجھے کتنی عزت سے حضردار بلاتے ہیں کتنی عزت سے مولا کے ذاکر کو بھیجتے ہیں مجھے غم اس بات کا ہے کہ میری ایک ایسی معصومہ بھی تھی جسے وطن لوٹنے کی بڑی حضرت تھی سب اہلِ حرم رہا ہو گئے قید خانے سے مگر سکینہ سکینہ آج بھی قید خانے میں ہے یہ روتا ہے اسی نوہے سے اسے مقبولیت ملی ہے عروج دیا ہے سکینہ نیسی توجہ ہے کہ دوستوں والا تمہیں سلامت رکھیں پتہ نہیں کہ ذاکر کی کیا آدھا ملک پسند آتی ہے آج کی رات شام ڈھلی شام ڈھلی چھوٹی شہزادی جنابیوں میں کلسوم بابا کی خدمت میں آئیں آکر کہتے ہیں بابا بابا میں چاہتی ہوں آج آپ میرے گھر افتار کر لیں روزہ بڑے سکون سے پڑھوں گا مسائل میں مجھے کوئی جلدی نہیں بابا آج میرے گھر افتار کر لیں علی نے معصوم بیٹی کو دیکھا کبھی نہ رونے والے علی کی آنکھوں میں ہشک چل کے گرے نہیں کہ بیٹی کا دل نہ ٹوٹ جائے آنکھیں چھکا کر کہا کلسوم ہم ضرور آئیں گے اور دل میں شاید علی نے کہا ہوگا کلسوم کیا یاد کرے گی باپ کی محبت کو ایسا بات بھی نہیں ہوگا آج بیٹی کے یہاں افتار کرنے کے بعد علی پھر زندگی بھر کسی گھر میں افتار نہیں کرے گا یہ آخری افتاری ہوگی یہ آخری افتاری ہوگی ہم کسی کہ یہاں افتار نہیں کرے گا بیٹی نے افتار کا انتظام کیا میرے دوستو اس مجمع میں امیر بھی بیٹھے ہوں گے غریب بھی بیٹھے ہوں گے علی کے لام لام کا لنگر شم سے لٹ رہا ہے لوگ کھا رہے ہیں علی کے لام کا لنگر لٹ رہا ہے لوگ کھا رہے ہیں اور اس علی کی بیٹی نے جو بات کی دعوتیں افتار کی ہے نا دستر خان پر تین چیزیں رکھی ایک چو کی روٹی ایک نمک کا پیالا ایک دودھ کا پیالا علی حسن اور حسین اور زینب سے ساتھ رہتے ہیں انہیں کسیم ہاتھ جور کے کہتے ہیں بابا بسم اللہ افتار کیجئے نا علی کہتے ہیں انہیں کسیم نے لیا علی اپنی زندگی پر اپنے کردار کو مرتے مرتے گوائی دے کر جا رہا ہے اپنی بیٹی سے گوائی لے رہا ہے میرے لان کسون کیا تُو نے زندگی میں کبھی اپنے باپ کو ایک وقت میں دو چیزوں سے روزہ افتار کرتے دے تھا چاک کرک کر بیٹی کیسے بابا نہیں کبھی نہیں دے تھا بیٹا پھر تستر خان پر دو چیزیں کیوں ہیں ایک چیز ہٹا لے بچی نے باپ کی محبت میں نمک کا پھیالا اٹھانا چاہا علی نے بیٹی کے کلائی پکڑ کے کہا نام ارلال دودھ کا پھیالا ہٹا لے ہم نمک کے پانی سے جوکی روٹی میرے مولا نے چھو کہا یہ جملہ حضادارہ نے حسین پتا نہیں نمک کا پانی جب پینے لگے علی کی آنکھوں میں آسو آگئے حسین پر نظر پڑ گئی حسین نے پوچھا بابا چور ہو رہے ہیں کہا رہے مجھے تو یہ پانی بھی میسر ہے یہ میرے برابر میں تو حسین بیٹھا ہے جو چھ مہینے کے بچے کے لیے کربلا کے میدان میں ایک قدرہ جلا کرنا جنوباتر یہ ہوتا ہے رونے کا یہ ہوتی ہے موجودے کی مجلد سلامت رہے ہیں آپ کی مجلد بکبول ہو رہے ہیں دیکھئے کہ آپ کے بچوں کو مولا سلامت رکھیں آپ کے ساتھیوں کو مولا سلامت رکھیں آپ کے ذاکروں کو حضاداروں کو انجمن والوں کو مرے نوجوانوں کو جمعتم کر رہے ہیں مولا نے سلامت رکھیں یہ جملات سنے اُٹھے آئے تاری ذات گزر گئی یہ انتہائی مسائب کا وقت ہے یہ اس وقت جو وقت ہے یہ جو وقت ہے نا اس کو کہتے ہیں وقتِ ضربت شام سے تم منا رہے ہو شبِ ضربت یہ ہے ضربت کا صحیح وقت ازان خریب ہے میرا مولا ساری رات چہن رہا ہے سہنے خانہ میں جنابِ زینب فرماتی ہے میں نے اپنے بابا کو زندگی میں اتنا بے خرار کبھی نہیں دیکھا کہا بابا بار بار اپنی دیشی اقساس کو ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف رکھ کر کے کہتے ہیں پروردگاہ یہ داعت کب کچے گی پارنے والے عذا کا وقت کب ہوگا پارنے والے مجھ سے یہ جدائی کی گھریاں اب برداش نہیں ہو رہی پارنے والے یہ داری کب خضاب ہوگی باب ساری رات جاگے بیٹیوں کو نیند آ جائے ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا پس میں نے مختصر کیا ہے مسائب کو جملہ سن لو ایک وقت وقت کلسوم کو بھلایا کلسوم بیٹا ادھر آو آئیں سینے سے لگایا پیشانی پر پیار کر کے کہا اچھا بیٹا خدا حافظ ہم مسجد میں جا رہے ہیں تو کلسوم کہتی بابا مسجد میں تو آپ روز جاتے ہیں نمازِ صبحوں کے لیے روز جاتے ہیں تو آج اس انداز میں خدا حافظ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل تھڑک رہا ہے کلسوم سے آنچے چُرا کر چھوٹی بیٹی ہے نا چھوٹی بیٹی ہے نا کچھ بتایا نہیں علی کہتے کلسوم بیٹا سوال نہ کر بڑی بہن زینب کو ملا لے زینب کو ملایا گیا زینب قریب آئی سینے سے لگایا پیشانی کو بوسا دیا بازوں کو بوسا دیا اور خدا حافظ پتا نہیں کیسے کہا کہ زینب سوال کر بہتی بابا آج تو ایسے پیار کر رہے ہو جیسے یتیموں کو کیا جاتا فضباتم کرو ناظر ہو اب ہے ماتم یہ وقت ضربت ہے یہ ہے فردیلت کا وقت رونے کا بابا جزا کرنا جزا کرنا مولا تو اسلامت رہے کس طرح ماتم کر رہے مولا کو میں کوئی خمنا دے شوائے علم حسین سے دواز تو ایسے ایسے رخصت کر رہے ہو جیسے یتیموں کو رخصت کیا جاتا ہے عددار حسن کو بلایا حسین کو بلایا بیٹا چلو مسجد میں درے درے خانہ پر علی تشریف لائیں دونوں بیٹے ساتھ ہیں گھر میں پھلے ہوئے پرندوں نے چھوٹی چھوٹی بکھوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی منکاروں سے علی کا دامن پکڑ لیا اپنے پروں کو پھڑ پھڑانا شروع کیا ارے پرندے بھی جیسے کہہ رہے ہو مولا نہ جائیے میرے آقا نہ جائیے ہو جائیں گے یہ دین یہ پرزندہ کے بطوں کے بطوں کی سن لو سن لو سن لو آخری جملہ شہادت نہیں پڑ سکتا لیکن جلا سن لو شہادت کل المحسن میں سننا یہ جملہ سن لو دوستو اس کے بعد آپ کی طرف جانا ہے مادم کرتے ہوئے بھائی کا نوحہ سننے کے بعد یہ جملہ سن لو بطوں سے دامن چھوڑا کر حسن کو قریب بلایا حسن بیٹا اگر ان پرندوں کے پانی اور دانے کا خیال رکھ سکتو تو انہیں گھر میں رکھنا اگر ان کا خیال نہ دیکھ سکتو تو انہیں آزاد کر دینا ایسا نہ ہو کہ تم پانی پھیلو یہ جاتی رہ جائے یا علی چلتے چلتے جانوروں کا بھی اتنا خیال آئے ترین سکینہ آئے ترالی اتران جزا کلدہ جزا کلدہ روتے رہو پہنچے مختلف کر دی آپ نے بہت طبیل وسائف کو مسجد میں پہنچے ابن ملجم ولون خدا اس پر لانت کرے ان تین دنوں تک لانت بھیجتے رہنا اس سے دب تلرمان ابن ملجم ولون پر مسلسل لانت بھیجتے رہنا جب بھی بانت پر فارغ ہو اس کے بعد سب سے بڑی لانت ابن ملجم کے لیے ہے اٹھارہ سے تیس تک بھیجتے رہنا اس ولون کے لیے یہ مسجد میں آنڈہ سے ہوا تھا ٹھوکر مار کر دگایا اٹھارہ خدا سے خرمش شیطان کی طرح نہیں دوتے پیش کرے مجھے کائنات میں کوئی ماں ایسا بیتا ہے کوئی ایسا عبادت خدار مذہب تفدیل کر دوں اگر کوئی ایک شخصی پیش کر دے جو اپنے قاتل کو جگا کر نماز پڑے علی کے لہجے میں لسان اللہی زبان سے جلال اللہی لہجے میں بچ اللہی لبوں سے پھوٹیا ہوا تکبیر کا نعرہ جب ہواوں نے اپنے دوش پڑھ لیا کوپے کے گھروں کے درمادے اس طرح کھل گئے جیسے عدمرتی نے لکھا جیسے تیز آنڈیا سرچیوں کو کھو دیا کرتی ہیں لوگ اب آئے چاہت کر کے مسجد کی طرح دھوڑے آج تو قیامت کے آثار ہے آج تو علی خود ادار دے رہے مولا مجھے طاقت ہو میں پہنڈوں مولا ہاں بیٹا لکھ باری لکھ باری کوئی جلدی نہیں کوئی جلدی نہیں مگر تو رو ایسے جیسے آج بطول کی بچیاں ترپ رہی ہیں میری مہے بہنے ایک نی بڑی سعداد میں یہاں آئی ہیں یہ جو آئی ہیں نا یہ اس طرح روئے جیسے آج فاطمہ زہرہ کی بن ماں کی بچیاں بن ماں کی بچیاں ترپ رہی ہیں تم بھی ہے تیرو مجھے کوئی جلدی نہیں علی نے ازان دی سارا کوفہ مسجد میں آگیا چھلک گئی علی سبے اول میں پہنچے امامت شروع کی سبے بند گئی نماز شروع ہوئی علی کا پہلا صدا علی کا پہلا صدا ابن مجھب کا پہلا وار زہر میں پجی ہوئی ترواز علی نے سبحانہ ربی اللہ ربہ بحمد ہی کہا سجدے سے سر اٹھایا مجھب نے وار کیا وار خطا گیا علی دوبارہ سجدے میں جانا چاہتے تھے ابن ملجم نے دوبارہ وار کیا سر سے پیشانی دار سکافتہ ہو گیا ازاداروں ادھر سر سکافتہ ہوا ادھر علی نے کہا حسن کو میرا پھلت کعبہ رب کعبہ کی خسار مجھ کامیاب ہو گیا حسن کو آواز دی پیٹا حسن اب ہم نماز نہیں پڑا سکتے نماز مکمل کرو اللہ اکبر نماز مکمل کرو یہ ہے نماز کی اہمیت علی کی نگاہ میں پیٹا نماز مکمل کرو علی نے حکم دیا حسن نے نماز مکمل کی ادھر صبح کی نماز مکمل ہوئی ادھر علی مسلنے پر خش ہوئے اور حسن نے کمر سے پٹا کھولا مولا کی پیشانی پر بازا پیشانی پر بازا علی کے علی علی کوئی جملہ سن لوگے علی کوئی حسین کی طرح غریب تو نہیں تھا کہ جس کا لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا علی زخوی تھا علی کیا کھارا بیجے ایک جلیم میں کمبل میں اپنے شیر بابا کو لے گا فیدر شرف کی طرف اس طرح چلے کہ مسجد کے نمازی شروں کو پیش دے ہوئے علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ابھی دروازہ فاطبہ دھوڑی دور تھا علی نے قد سے آگ کھولی حسن کا کانہ دبایا بابا کا حسن رکو جی بابا کہ بیچا بس آپ نے جملہ ہے اسی پر رولے نہ مجھ اس قدم کر دوں گا بابا جی کیا ہوگا ہے بابا بیچا ان نمازیوں سے جو ہمارے پاس روتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے کہہ دو یہ یہی سے اپنے گھر بابا چلے جائے اب سمجھ گئے تو کچھ نہ سنو بابا بابا یہ آپ کے نمازی ہیں بابا یہ آپ کے حضر دار ہیں بابا یہ آپ کے ماتندار ہیں بابا یہ روتے ہوئے آ رہے ہیں اچھا نہیں رکھتا کہ انہیں راستے سے بابا نکھا دیا ان کا سنسے اٹھ جائے گا ہاں بیٹا میں بھی سمجھنا ہوں یہ میرے حضر دار ہے لیکن بیٹا ہے تو نامحرام جبریل کی آواز آسمان پر دون چکی ہے اللہ پتل الامیر المومنین حرکانِ ہدایت مناظم ہو گئے یقینا جبریل کی آواز میری زینب و کلسوم کے کانوں میں آگئی ہوگی وہ رو رہی ہوگی علی نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں نامحراموں کے کانوں تھا میری زینب کی آواز جائے نمازی لوٹا دیے گئے ہیٹا علی کو لے جایا گیا میں کہوں نہ یا علی آج کوفے کے تیرے ازادان انہیں لوٹا رہا ہے کہ تیری زینب کی آواز نہ سنیں مولا سن اکسا گھدری میں بھی کوفے آجا تھا یہی ناینا آدھر سر بزدہ سر بے پزدہ پتھروں کی بارک میں تیز 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 تی